موسیقی چنیوٹ ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو کا سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ سبزی اور فروٹ کی نیلامی کا جائزہ لیا گیا اشیاء کے میار اور مقدار کو چیک کیا گیا خریداری کے لیے آنے والے لوگوں سے ریٹس معلوم کیے گئے غیر میاری اور مہنگی اشیاء فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی محمد ریاض سید حسنین حیدر ریپورٹ بلال الطاف نیوز ٹائم چنیوٹ ساہی وال قادر آباد کے قریب مال گاڑی کوئلہ لانے والی گاڑی سے ٹکر آ گئی قادر آباد کول پاور پلان پر کوئلہ لانے والی گاڑی جس ٹریک پر کھڑی تھی مال گاڑی بھی اسی ٹریک پر آ گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی دادو تحصیل جو ہی میں فصلوں کے لیے ذریعی پانی کی قلت ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ چھوٹے بڑی کاشتکاروں اور کسانوں نے پانی چوروں کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا مظاہرین نے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہماری پکی ہوئی فصل تباہ ہو گئی مظاہرین پانی چوری ہو رہا ہے ٹیل کے آبادگاروں کی کروڑوں کی فصل تباہ ہو رہی ہے ذریعی پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے اور ٹیل کے آبادگاروں کو پانی فرہام کیا جائے مطالبہ ریپورٹ احجاز علی چانڈیو دادو دادو کپکر تھانے کی حدود میں نامعلوم مسئلہ افراد کی موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر فائرنگ پولیس ذرائع فائرنگ کے نتیجے میں دو نوجوان زخمی ہو گئے زخمیوں کو سیول حسوطال دادو منتقل کر دیا گیا دعوت پر جا رہے تھے موٹر سائیکل سوار تین نامعلوم مسئلہ افراد نے فائرنگ کی زخمی نوجوان مضامت پر ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں زخمی نوجوان ریپورٹ احجاز علی چانڈیو دادو ساہیوال حکومت پنجاب کی طرف سے پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود زلہ بھر میں مختلف علاقوں میں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور انتظامیہ کاموش تماشائی بنی رہی جن علاقوں میں یہ کھلم کھلا سلسلہ جاری رہا ان میں تھانا سٹی، تھانا فتح شیر، تھانا فرید ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں ڈی پیو چنیور سید حسین حیدر نے اپنے دفتر میں زلہ بھر کے مہرران فرنڈ ڈیکس کے عملے سے میٹنگ کی میٹنگ میں مہرران اور فرنڈ ڈیکس کے عملے کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو نے مہرران فرنڈ ڈیکس کے عملے کو ہدایت کی کہ تھانا جات کا ریکارڈ پول کام پر اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے اس سسلے میں کسی قسم کی غفلت کوتا ہی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی ریپورٹ بلالالتاف نیوز ٹائم چینیور چشتیاں بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات دو ہزار ویس کی ریپولنگ کے نتائج کے مطابق ریاض احمد اقبال بھڈیرہ گروپ جیت گیا ریاض احمد اقبال بھڈیرہ نے ایک سو سٹھ سٹھ ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئے اور شبیر احمد ایک سو بیاسی ووٹ حاصل کر کے جنرل سیکیٹری منتخب ہوئے جبکہ مدے مقابل امیدوار برائے صدر اصدری خان نے ایک سو بائس ووٹ حاصل کیے اور اس کے امیدوار میں عبد الرشید قصوری نے ایک سو چھ ووٹ حاصل کیے رانہ علی اکبر ایریا ریپورٹر نیوز ٹائم چشتیاں مظفرہ بار شہید محمد افضل گورو کا ساتھویں یوم شہادت منائے گیا شہید افضل گورو کو نو فروری دوہزار دیرہ میں بھارتی حکومت نے ہانسی دے دی تھی آزادی پسند کشمیری رہنما محمد افضل گورو کا یوم شہادت آج یوم تجدید اہدے کے طور پر منایا جا رہا ہے افضل گورو شہید چوک میں شہید اخراج حقیدت پیش کرنے کے لئے عبامی ریلی میں سیول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی بھارت نے افضل گورو کو عدالتی دیشتگردی کے ذریعے تختہ ادار پر لٹکایا بھارت نے اس سے قبل اگیارہ فروری 1984 کو مقبول بٹ کو بھی پھانسی پر چڑھایا تھا شہدہ کے جست خاکی کشمیریوں کے حوالے کیے جائیں شیخ اپورا ڈی پیو شیخ اپورا غازی صلاح الدین پریس کانفرنس اندے قتل کے پانچ کیسز کو ٹریس کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو غازی صلاح الدین ملزمان چور مچا شور کی پالیسی پر عمل پیرا تھے ایک ماہ کی قلیل مدت میں ملزمان کو ٹریس کیا قتل کے کیس میں اپنی بیوی کو قتل کرنے والے شوہر عبدالجبار اور قرائے کے قاتل کو گرفتار کر لیا ملزم عبدالجبار نے قرائے کے قاتل کاشف کے ذریعے اپنی بیوی کو قتل کروایا ملزمان نے قتل کے خلاف خود ہی احتجاج بھی کیا شرف پور میں قتل ہونے والے امام مسجد عارف کے قاتل تصور کو بھی گرفتار کر لیا چوری رکیتی کے واردات میں ملوث شانی ندیم بلہ احمد وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا مسکورہ ملزمان نے شہری گلزار کو دوران واردات قتل کیا تھا آشنا کی ساتھ مل کر شوہر افتخار کو قتل کرنے والی خاتون شبانہ اور آشنا عبدالخالی کو گرفتار کر لیا ڈی پی او ریپورٹ آصیف علی شیخ اپورا دادو کشمیریوں سے اصحار اکچیتی کیلئے یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان کی زیر احتمام ریلی نکالی گئی دادو میں سماجی تنسیم یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کانسل پاکستان کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اصحار اکچیتی کے لیے زلہ صدر گل محمد کو ریجو کی سربراہی میں دادو کے محلہ ماندر ناکہ سے ہوتے ہوئے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکہ نے پاکستان اور کشمیر کے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے شرکہ نے کشمیر بنی کا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان کے نارے لگائے پاکستان زندہ بعد کے فلکشنگاف نارے لگائے گئے ریلی میں شرکہ نے بھارتی سرکار کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم کی شدید مضمت کی بھارتی سرکار پر شدید نارے بازی بھی کی گئی شرکہ نے عالمی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ احجاز علی چانڈ یودادو ساہیوال کے فریدیا پارک میں ایکسیڈنٹ ساہیوال میں ایک شخص بائک پر ایک مہران گاری پر زوردار ٹکر ہونی پر شدید زخمی اس کے علاوہ دو سالہ بچی کو چوٹی لگی مہران گاری پر سوار دو افراد کو ہتکڑی لگا کر فوراں تھانہ فتح شیر میں حراست ملیا گیا ریپورٹر زشان ساہیوال جو ہی ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے گورنمنٹ ڈگری کالیج جو ہی کے گیاروی جماعت کے طلبہ و طالبات کے انٹری ٹیسٹ لیے گئے ڈاکٹر کمیونٹی کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالیج تقریب میں مہمانے خاص پی پی ایمینے دادو گورک ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے چیرمن رفیق احمد جمالی تھے تقریب کے سے خطاب کرتے ہوئے ایمینے رفیق احمد جمالی نے کہا کہ انٹری ٹیسٹ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ایمانس اداروں میں داخلی آئے کہ تیاریاں ہو سکے جس میں طالب علم کو انٹری ٹیسٹ میں کوئی مشکلات نہ ہو جو ہی کالیج کے طالب علموں کا ڈسپلین اور ذہانت گیار بھی اور باروی جماعت کا حجوم دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے انٹری ٹیسٹ میں ذہین طلبہ و طالب علموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور ان کے محنت کو سراہا گیا فرس پوزیشن میں آنے والے طلبہ و طالبات اختیار علی رودنائی دوسری پوزیشن میں آنے والے عارف رستمانی کو نکت رقم اور شیل سے نوازا گیا تیسری پوزیشن والوں کو بھی شیل انعام کی طور پر دی گئی ریپورٹ احجاز علی شانڈیو دادو ایک سائٹ پر پتنگ بازی ایک سائٹ پر ہلاکتیں ساہی وال میں سرعام بسند بازی کوئی روک ٹرک نہیں کی گئی اس کے علاوہ ساہی وال میں ہوائی فیرنگ کے ساتھ ساتھ ایک کیمیکل ڈور سے دو جا بہا کے ایک اسپتال میں زخمی حالت میں ایڈمیٹ ریپورٹر زیشان ساہی وال